بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بڑا اسلام امید کرتا ہوں آپ کے حروفیت سے ہوں گے آج آپ کے لئے ایک پلانٹ ویڈ ٹیماتو سوس کی ریسپی لے آیا ہوں بہت ایزی بہت ایتھینٹیک سٹائل میں چلے سٹارٹ کرتے ہیں 500 گرام علو آدھا کلو علو اس کو میں نے اچھی طرح دھو کے اس طرح گلائی میں کٹنگ کر لیا ہے اس کے بعد 500 گرام ہی میں نے لیے ہیں بھینگن اس کو بھی اچھی طرح دھو کے گلائی میں کٹ کے پانی میں ڈپ کر دیا اس کے بعد لیئی ہیں میں نے ٹیماتر کا پیسٹ اس کے چلے کے رمو کر کے اس کا پیسٹ بہا لیا ہے چوب کی ہوئے پیاس تین عدد سورک میرچ ایک چمچ چلی فلیگ ایک چمچ اس کے بعد نمک حسبے زائکہ اس کے بعد میرچیں میں نے لیے ہیں کٹی ہوئی تین حلدی ہافٹ ٹیبل سپون مین اگریڈینٹ اس کا ہے شوگر وان چمچ یہ ہمارے کھانے کو چاچان دکھا دیں گی چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آئل لے لیا ہے اس میں میں اپنے آلووں کو فرائی کروں گا اچھی طرح ہم نے چپس طرح اس کو بنانا ہے دیکھئے گا آپ میری یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں گے بلکہ ٹرائے کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اتنی مزی کی ریسپی ہے یہاں یہ فرائی ہو چکے ہیں اچھی طرح فرائی ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو کر لیں گے شاوٹ یہ میں نے بیکنگ ٹری لے لی ہے اس کے اوپر میں رکھوں گا ساتھ جتا ہے ایکس رائل ہوگا وہ سارا ڈرین ہو جائے گا اسی طرح سارے نکال لیں گے چلے جی یہ تو ہوگے مکمل اب ہم اس کو کریں گے ٹھنڈا اس کے بعد اس میں سامل ہوں گے بینگن بینگن کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں جناب اچھی طرح یہ بھی فرائی ہو چکے ہیں اس کو بھی نکال لیں گے اپنی بیکنگ ٹری میں دیکھیں جی اسی طرح جناب آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیے گا پینگن آئرن سے برپور ہوتے ہیں بچوں کو ضرور کھایا کریں اور خود بھی کھایا کریں بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ آپ نے میری ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے چلے اب اس کی سوس پناتی ہیں یہ میں نے آئل لے لیا ہے گرین چلی کو سوتے کار لیں گے گرین چلی کے جو فلیور ہیں جو وہ اس میں ہی رہیں گے کیونکہ ہم نے اسی میں ہی سوس بنانی ہے اپنی گرین چلی کو اچھی طرح سوتے کر لیں گے چلے جب اس کو ہم نکال لیتی ہیں ہو چکی ہے سوتے اچھی طرح اس کو نکال لیں گے ذرا احتیاط سے نکال لیے گا اب اس میں میں شامل کر دوں گا پیاس اپنے چوب کی ہوئے پیاس میں شامل کر دوں گا آپ سوچ رہے ہیں کہ گی تو بہت کام ہے کیونکہ ہم سوس بنا رہے ہیں گی کام ہی جائیں گے اس کو اچھی طرح سوتے کر لیں گے اب اس میں ٹماٹر جائیں گے ٹماٹر کا جو میں نے پیسٹ دنایا تھا وہ جائے گا اس کے بعد اس میں شوگر جائے گی نمک جائے گا مرچے جائیں گی اور حلدی جائے گی اچھا طرح اس کو مکس کر لیں گے بہت اچھا طرح مکس کریں گے جس کے پاس ٹماٹر پیوری ہو وہ بھی ڈال سکتا ہے اور اس میں پانی جائے گا بیلکل تھوڑا سا اچھا طرح اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس کو کر دیں گے کور چار سے پانچ منٹ تک اس کو کور کر دیں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ اب ہم اس کو کریں گے کھولیں گے ماشاءاللہ جی سبحاناللہ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ٹماٹو سوس ہو چکی ہے اڈی چلے کرتے ہیں اس کو سرف ٹماٹو سوس لے لی ہے گرین چیلی لے لی ہے جس کو ہم نے فرائی کیا ہے یہ دیکھیں پیارے سے پول اور یہ میں نے لی ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لگ رہا ہے سارٹ پہ ہم اپنے سارے جو بھی ہم نے چپس بنا لیا تھے وہ سارے سارٹ پہ رکھیں گے اس طرح اس طرح اس طرح سارے رکھ لیں گے ہم لوگ اس طرح سکن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور سکن کو ریئر کرنے میں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں ضرور کھایا کریں میں نے سوچا تھے کہ سالن تو سب لوگ ہی بنا لاتے ہیں پر میں آج کوئی ڈیفرنٹ سی ریسپی لے ہوں اپنے ویورز کے لیے اپنے فرینڈز کے لیے اس طرح بھی اپنے آلو کو اس طرح ہی سٹ کر لیں گے دیکھیں دیکھیں سیٹ ہو چکے ہیں اب درمیان میں ہم اپنے بیگن رکھیں گے اس طرح رکھیں گے یہ دیکھیں جی دیکھیں جی کتنی کلر فل چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے پیدا کی کھایا کریں بنایا کریں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھا کریں آپ لوگ کے لئے میں اتنی محنت کرتا ہوں پر آپ لوگ مجھے سبسکرائب نہیں کرتے تو میرا دل ٹوٹ جاتا ہے آپ لوگ مجھے سبسکرائب پلیس کیا کریں اس کے بعد جو گرین چیلی ہوگی اس کو ہم سائیڈوں پر رکھیں گے ہینڈ کی مدد سے ہی رکھ لیں گے دیکھیں جی ایسے رکھیں گے اللہ کی قدرت اور اللہ کی شاند اس نے ہمارے لئے کتنی اچھے پھال سبزیاں پروٹ بیارا بنائیں کتنی اچھا ان کا کلر ہے ییلو گرین اور بلیک بہت پیارا کومبو ہے اس کا ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی کو یہ جو فلاورز آپ کو نظر آ رہے ہیں انچالا یہ بھی بنانس کاؤں گا اور یہ رائس بول بھی آپ کو بنانس کاؤں گا آپ نے ٹینشن نہیں لینی اس کے بعد یہ میٹو سوس کے اوپر شامل کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے گا ایسے اس کے اوپر اوپر شامل کریں گے یہ آپ کو کھا کے مزہ آجے گا اور آپ مجھے کہیں گے واہ بھئی واہ کیا ایسی ریسپی بتائی ہے بہت مزے کی ریسپی ہے یہ رائس کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے آپ چپاتی وغیرہ کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں جس کھٹا میٹھا ٹیسٹ آیا جو مزہ آجے گا سائڈا پہ بھی تھوڑی تھوڑی ڈالیں گے یہ دیکھیں جناب الحمدللہ یہ دیکھیں جی سب چیزیں بہت مزے کی بہت ایزی ریسپی آج میں نے آپ کو بتائی ہے جھٹ پٹ بننے والی یہ دیکھیں جی رائس دیکھیں پھر آپ دیکھیں اپنے بینگنوں کو دیکھیں اپنے چپس کو دیکھیں سبحان اللہ جی بہت مزے کے ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی امید کرتا ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی ملتا ہوں آپ کو نیکسٹ ریسپی میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اچھا چلتا ہوں دعا میاد رکھنا لب یوال بائی بائی اللہ حافظ